کوویٹ ٹکا کرن ابھیان کے تحت منگلوار کو جلا اسپطال سہیت 112 کے اندروں پر 25,127 لوگوں کو کوویٹ کا ٹکا لگائے گیا جس میں پرطرم روز لینے والوں میں 19,076 اور سیکنڈ روز لینے والوں میں 6,051 لوگ سامل رہے جس کے سمبند میں سیمور ڈاکٹر صدھاکر پانڈے نے بتایا کہ زلے میں دو ابھیواوا کے سپیشل تتہ دو مہلہ سپیشل بوت بنایا گیا ہے جس میں ویکسینیشن کا کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نگر نگم میں ایک بوت پر ٹھیلا کمچو والوں کا ویکسینیشن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی CSC اور PSC پر بھی ٹکا لگوائے گیا ہے سیمور نے کہا کہ اب ویکسین کی کمی نہیں ہے منگلوار کو 20,000 لوگوں کو ٹکا لگانے کا لکش نردھارت تھا لیکن لکش سے ادھک کا ویکسینیشن کیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے ٹکا لگوانے والے لوگوں اوام سیمور جوکٹر سودھاکر پانڈے نے کہا سیمور جوکٹر سودھاکر پانڈے نے کہا سیمور جوڈے نے کہا اس بنیاد مط stuck اللہ ح entities ہمیں جوڈے نے کہا مجھے ہم ساتھ آریادہ ساتھ آریادہ بگو مجھے ہونپ چھگی mandate یہ گورپور سے بیتی آتا بیتی آتا گورپور آج ہی ہوا ہے آج ہی لگ گیا ہے فجوز لگا ہوا ہے لائن سبس ساتھ بری سے لگے تھے سر اور نمبر ابھی آیا ہوا ہے ساڑھے گیارہ بجے ابھی یہ بہت اچھا طریقہ ہے سرکار جو مفت کرا رہی ہے اور جلدی جلدی سبھی لوگوں کو اس کو لگا لینا چاہیے جسے کی بھاویش میں جو تیسری لہر کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے اسے بس سکیں گے تو یہ بہت اچھا جو ہے یہ بھارہ سرکار کا جو ہے طریقہ ہے جسے کی جتنے بھی لوگ ہیں جنتا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی لوگ مکت سیوا کا اوثر اٹھائیں اس کو جلدی جلدی اس کو لگائیں باقی لوگ جو ویکسین نہیں لگا رہے ہیں یہ ویکسینیشن کا جو ترنچل لہا ہے سرکشہ کے دستی سے بہت اچھا ہے اور گھر سے نکل کر کے سمیں نکال کر کے ویکسین لگوائیں جسے کی جو ہے کورونا جیسے مہاماری جسے کی جو مہاماری اسے بچا جا سکتا ہے تو جو نہیں لگوار ہے وہ اپنا جتنے جلدی سو جلدی ہو سکے اس کو لگوار لیں اور بھارہ سرکار اترپردی سرکار بہت اچھے طریقے سے ویکسینیشن کر رہی ہیں جلا سپتالوں میں پراتمک جو ساس کے اندھر ہے وہاں پہ جہاں جہاں کے اندھر ہے گورکپور میں ہے دڑیوں مانی مکھ منتری جی کے دورہ جس طریقے سے یہاں پر جو ہے ویکسینیشن کا کام جو ہے ساس منترالوں کو سوپا گیا ہے بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں پلیت بیوہاگ بھی لگاتار جو ہے لوگوں کو جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے اس میں اپنا سیوہ کا اوسر دے رہی ہیں محنت کرے جسے کے لوگ لائن میں لگ کر کے اور سبھی ورشت جو بھی ناغرک ہیں چاہے وہ 18-24 سال کے ہوں چاہے ساٹھ کے اوپر ہوں سبھی آ رہے ہیں سبھی لوگ لگوائے آ کر کے جو نہیں لگا رہے ہیں ان کو آنا چاہیے جلدی جلدی ویکسینیشن کرانا چاہیے ہمارا نام سمیر ساہا ہمارا نام سمیر ساہا یہیں پہ کروائے ہیں سیویل ہسپٹل میں ہم برگدوہ سے آئے ہیں ہمارا پہلے کوڑیا میں تھا اس کے بعد کوڑیا میں وہ ویکسین تھانے کو بھی سیڈ وہاں لگ رہا ہے یہاں پہ ہم کو تھا کوویکسین کوویکسین تھا تو اس لئے کوویکسین لگانے کے لئے ہم کو یہاں پہ آنا پڑا کب سے کھڑے ہیں لائن میں تے گھنٹہ سے اوپر ہو گیا نہ تو کوئی وہ ہے نہ کوئی ڈسٹینس کا وہ ہے نہ کسی بھی چیز کا کوئی پرکار کا وہ نہیں ہے پالن نہیں کیا جا رہا ہے نہ لائن کا کوئی وہ ہے سب لوگ کھڑے ہوکے ہو 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 کر رہے ہیں بگر کوئی پالن نہیں کر رہا باقی لوگ اس کو کیا کرنے جائیں یہی کہیں گے کہ سب لوگ اس کو سنسیرلی لے اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جب تک نہیں ہو رہا تب تک نہیں جب ہو جائے گا تو پھر کچھ دیکھے گا نہیں تو اس لئے سبوں سے یہی میرا اپیل ہے کہ سب لوگ اس کو سنسیرلی لیں جی میرا نام رادہ ہے شریمتی رادہ ساہا جی ہم بھی برگدوہ گورکپور سے آئے ہیں سرکار نے سلطہ ویکسینیشن کارا رہی ہے یہ سرکار کا بہت اچھا بھی آنچال آ رہی ہے موپنے ویکسینیشن ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑی بیماری سے ہم لوگ بچ رہے ہیں اور میری سبھی جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ سبھی لوگ آ کر اس کو لگوائیں کچھ ڈرے نہیں کہ بکھار ہوگا کیا ہوگا بینہ ڈر کے لگوائیں کیونکہ ڈر کے آگے ہی جیت ہے آج ہمارے جلے میں 112 جگہوں میں ویکسینیشن چل رہا ہے پس میں سے دو اپی بابا کی سپیشل دو مہیلہ سپیشل پر چل رہے ہیں اور ایک ہمارا نگل میگا میں ہمارے سٹیٹ بینڈرز کے لئے ویکسینیشن چل رہا ہے باقی ہمارے سبھی پر ہمارے اور رورت سی ایسی پر ویکسینیشن چل رہا ہے آج بھی ایسی کی آس پاس ہمارا لقش ہے ہمارا ویسی لقش بھی سجار کا دیا گیا ہے لیکن ہم لقش زیادہ ویکسینیشن کر رہا ہے